عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرقیوں پر نظر کرتے ہیں محبوبہ مفتی کا الزام عقلیتی فرقوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے جمہ کشمیر انتظامیہ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لئے سدین ویسی نے بدلہ پلیان یمیم کے نشانے پر ہیں کچھ سیٹھیں عام آدمی پارٹی رکن اسمبلی سومنات بھارتی کو دو سال کی سزا اور ایک لاکھ جرمانہ کشمیر میں تازہ برفباری فضائی و زمینی ٹرانسپورٹ متاثر نیشنل کانفرنس نے سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا کیا مطالبہ رام مندر تعمیر چندہ کے نام پر لوگوں کو ٹھگنے والے پانچ افراد کے خلاف کیس درج دھننجے منڈے زنابل جبرو معاملے نے لیا نیا موڑ بی جے پی دم بخود ذرعی قوانین مودی حکومت نے کسان تحریک کی پاکیزگی پر اٹھایا سوال رام مندر پر فیصلہ سنانے والے سابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو ملی زیٹ پلس سیکرورٹی یمن میں ایک ٹانگ سے محروم بچی کا خواہ متحدہ کے علچی کو پیغام عام معبا نے مشکلات کے ساتھ ساتھ کاروبات کے نئے مواقع بھی پیدا کیے صد ایدگان کا بیان عراق میں بتیس افراد کی حلاکتوں کی ذمہ دار دائش ہے دفتر خالجہ کا بیان سابق صد دونالڈ ٹرم کی محاقضی کی کاروائی پرسنٹ سرگرم عمل ترکی پاکستان کے لیے بنایا جانے والے جنگی بحری جہاز کی تیاری کا افتتاح امریکہ طالبان ٹرنٹی ٹرنٹی امن معاہدے پر نظر سانی کی جائے گی وائٹ ہاؤس کا آیا بیان ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بر سے آئی وی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں اب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے پہلی خبر سری نگر سے ہے پی ڈی پی صدر اور سابق وزیرالہ محبوبہ مفتین جمہو کشمیر انتظامیہ پر جمہو میں اقلیتی فرقے سے وابستہ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ جمہو میں مسلم اقصریتی آبادی والے علاقوں میں انہدامی کاروائی انجام دی جا رہی ہیں جبکہ اصلی لینڈ مافیا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی محصوفہ نے ان باتوں کا اظہار اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ٹویٹ میں ان کا ماننا تھا کہ جمہو کشمیر انتظامیہ اقلیتی فرقوں کو سزا دینے میں مصروف عمل ہے جمہو میں مسلم اقصریتی علاقوں میں انہدامی کاروائی انجام دی جا رہی ہیں جبکہ اصلی لینڈ مافیا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی اس حکومت کے ہر اقدام سے فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز سیاست چھلکتی ہے ناظرین اتر پردیش کے سیاسی گلیاروں میں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے بعد اگر کسی پارٹی کی سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے تو اسدین ویسی کے پارٹی کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی ہے لیکن کیوں اس پارٹی میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے سیاسی ماحول رفتہ رفتہ گرمہ رہا ہے دراصل دوہزہ سترہ کی ایوپی اسمبلی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور تین سو تینس پارٹیوں میں سے ایک یم ایم بھی تھی اس کے 38 میدواروں میں سے 37 کی الیکشن میں زمانت ہی ضبط ہو گئی تھی پھر بھی یم ایم دھیرے دھیرے یوپی میں اپنی شناخت بناتی جا رہی ہے اب خبر آ رہی ہے کہ وہ پروانچل میں اس وقت پوری توجہ بنائے ہوئی ہے جہاں پر وہ سیٹوں پر نظر رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ سیٹیں حاصل کر سکتی ہے اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی تفسیریں اس وقت کی جا رہی ہیں ناظرین عام آدمی پارٹی کے سینر لیڈر رکنہ اسمبلی سومنات بھارتی کے لیے بڑی بری خبر سامنے آئی ہے دہلی کے راؤزر ایونیو کوٹ نے یمز کی سکٹر اہلکار سے مارپیر کرنے کے معاملے میں سومنات بھارتی کو دو سال قید کی سزا اور ساتھی ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئید کیا میڈیا ذرائے سے موصل ہو رہے خبروں کی مطابق عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ جرمانہ نہ ادا کرنے پر ایک مہنہ مزید قید کی سزا بھگتنے ہوگی ناظرین وادے کشمیر میں محکم موسمیات کی پیشگوئی کے آئین مطابق ہفتے کے علیہ السبے سے ہی تازہ برفباری شروع ہو چکی ہے جس کے باعث فضائی و زمینی ٹرانسپورٹ متاثر ہوئی دریانسنا وادے میں تازہ برفباری کے بیچ شبانہ درجہ حرارت میں نمائی کمی واقع ہوئی جس سے ٹھٹرتی سردیج سے لوگوں کو قدر راحت نصیب ہوئی ہے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادے کشمیر میں ہفتے کی شام تک برفباری ہو سکتی ہے تاہم اتوار سے موسم میں بہتری واقع ہونے کی توقع ہے ناظرین نیشنل کانفرنس کے عراقی نے پارلیمان ایڈوکیٹ محمد اکبر لون اور جسٹس حسنین مسعودی نے قیدیوں خصوصاً سیاسی لیڈران کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے دونوں لیڈران نے کہا کہ کشمیر کی سیاسی لیڈران کو نشانہ بنانا تنگ طلب کرنا اور بلا جواز طریقے پر نظر بند رکنا معمول پن کر رہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈران کے ساتھ اس طرح کا ناروہ سلوک روا رکنا ایک انتہائی تشویشناک صورتحال کی حقہ سکرتا ہے ناظرین پورے ملک میں رام مندر تعمیر کے لیے چندہ اکھٹا کرنے کی مہم رام مندر ٹرش اور وی ایچ پی کی مشترکہ کوششوں سے چل رہی ہے کئی کروڑ روپے کا چندہ اب تک اکھٹا بھی کیا جا چکا ہے لیکن اس درمیان چندے کے نام پر دھوکہ دہی کی کئی خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں تازہ معاملہ اتر پردیش کے ایودیہ سے ہی جڑا ہوا ہے جہاں چندے کے نام پر لوگوں کو ٹھگنے کے الزام میں پولیس نے پانچ لوگوں کے خلاف کیس درج کر کارواہی شروع کر دی ہے ناظرین مہاراشترہ کے وزیر دھننجے منڈے زنابل جبر ماملے نے اس وقت ایک نیام موڈ اختیار کیا آج جب آج شکایت کنندہ خاتون نے اپنی شکایت واپس لے لی دریانسنا اس واقعے کے حیرت انگیز رخ لینے کے بعد اس پر ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے راشتروادی کانگریس پارٹی کے صدر شرط پوار نے کہا سچائی کا انتظار کرنے کا پارٹی کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا تاہم اسی کے ساتھ دلچس حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ اب تک شکایت کنندہ خاتون کی حمایت میں دھننجے منڈے سے استفعہ کا مطالبہ کرنے والی بی جے پی نے یوٹن لیتے ہوئے اب اسی خاتون کے خلاف تازیراتی ہند کی دفعہ 192 کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا دراصل شکایت کنندہ کی ذریع شکایت واپس لینے سے بی جے پی دمبخود نظر آ رہی ہے ناظرین مرکز کی نریندرمودی حکومت کا تکبر اب کھل کر سامنے آ گیا ہے جمعہ کو کسانوں کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں حکومت نے کسانوں کو گھنٹوں انتظار کرا کر نہ صرف ملک انداتا کی بے عزتی کی بلکہ بعد میں ہوئی پریس کانفرنس میں مرکزی وزیری زراعت نریندر سنگھ تومر نے کسانوں کی تحریک کو ناپاک تک کہہ دیا جمعہ کی میٹنگ سے قبل کسانوں کی طرف سے تو یہ پہلی تحتہ کے ذریع قوانین کی واپسی سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ اگر متنازع قوانین کو ملتوی کرنے کی تجیز پر ہی بات بنتی تو سپریم کورٹ کے ذریعے اس بارے میں دیئے گئے حکم کے بعد ہی کسان تحریک قتم ہو جاتی پھر بھی کسان اپنے پران مظاہرے کے درمیان حکومت کے ساتھ بیٹنے کو ہو سکتا ہے حکومت سردی کے اس ستم کو دیکھتے ہوئے کسانوں کی مطالبات کو سمجھنے میں ایک حل نکالے لیکن ہوا اس کا برعکس اسی وجہ سے جو ہے اس وقت کسان بہت زیادہ مشتہل نظر آ رہے ہیں ناظرین گرامی مرکزی حکومت نے ہندوستان کے سابق چیف جشٹس اور رام مندر معاملے پر تاریخی فیصلہ سنانے والے جج رنجن گوئی کو زیٹ پلس سیکیورٹی مہیا کرانے کا فیصلہ کیا خبر اصہ ادارے ای این اے کے اوفیشل ٹوٹر ہینڈلز اس بارے میں جانکاری دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی جگہ جانے پر سابق چیف جشٹس رنجن گوگوئی کو زیٹ پلس سیکیورٹی دی جائے گی اور اس تعلق سے سی آر پی ایف کو بتا دیا گیا ہے ناظرین یمن میں حوسی باغیوں کے حملے میں ایک ٹانگ سے محروم ہونے والی بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کی درد ناک کہانی نے انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے ہر شخص کو رولا دیا ہے یمن کی یہ بچی شیما ہے جس کی ایک ٹانگ بھی ایرانی حمایت افتہ حوسی باغیوں کے حملے میں کٹ گئی تھی وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہے اس نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یمن کی لیاقوان متحدہ کی خصوصی مندوب مارٹن گرفیس کے نام اپنا پیغام ریکارڈ کر آیا اس پیغام میں اس نے حوسی باغیوں کی دہشتگردی کا شکوا کیا ہے شیما کا کہنا ہے کہ یمن کی عوام اس طرح کی کچھ تچھے سال سے حوسیوں کا ظلم اور ان کا عذاب جھیل رہے ہیں ناظرین اگرامی صدر رجبت اردوگان کا ماننا ہے کہ کرنا وابا نے اپنے ہمراہ مختلف مشکلات مسائل بھی لائے ہیں تو کاروباری دنیا کے لئے نتنے مواقع بھی پیدا کیے ہیں صدر دوگان نے کل شام ترکی نوجوان کاروباری شخصیات کی کنفیڈریشن کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے ارکان شرف ملاقات بخشنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہیں وطایا کہ سال دوہزار بیس میں رونما ہونے والے عام وابا نے دنیا بھر کی طرح ترکی کو بھی مشکلات سے دوچار کیا ہے اس کے بعد اس طرح کے حالات میں مضبوط ہلت انسفرائش ٹرکچر سمیت پیداوار میں تحقیقات و فروغ برامدات میں تجارتی منڈی اور مصنوعات کی تنوہوں کے اہمیت کا واضح اور قطی طور پر مشاہدہ ہوا ہے ناظرین گرامی عراقی وزات داخلہ کی ترجمان خالد میخانہ کا کہنا ہے کہ عراقی داہل حکومت بغداد کے حملے میں تنظیم دائش کار فرما ہے عراقی داہل حکومت میں کل 32 افرات کی حلاقت کا موجب بننے والے دہشت کے دھملے کی ذمہ داری دائش کی جانب سے خبول کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ناظرین صدر رجب تیردگان کا کہنا ہے کہ فوجی اقتصادی و صفات اعتبار سے طاقتور بننا ترکی کے لئے ترجیح سے ہٹ کر ایک مجبوری بھی ہے صدر اعتبار نے اسطنبول ڈارک یارڈ ہیڈکارٹر میں میل گیم منصوبے کے تحت تیار کردہ پانچویں ایف فائی ففٹین فری گیٹ کو سمندر میں اتارے جانے اور پاکستان میل گیم کو کورویٹ منصوبے کے تحت تیسرے بحری جہاز کی تیاری کے آغاز کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی تھی تقریب سے خطاب کرنے والے صدر اعتبار نے بتایا کہ دفاعی شعبے میں خودمختار اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خودکفیل نہ ہونے والی اقوام اپنے مستقبل کی جانب اعتماد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی ترکی قومی سلامتی کو زمانت میں لینے اور اپنے دوستوں کے حقوق کا تحفظ کر سکنے کے لیے اپنی طاقت کو بلند ترین سطح پر برقرار رکھنے پر مجبور ہے ناظرین امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فروری دوہزار بیس میں دستخط کردہ امریکہ تعلیبان امن مہائدے پر نظر سانی کی جائے گی اور تعلیبان کے اپنے وعدوں اور زمانتوں پر کاربند رہنے یا نہ رہنے پر تحقیقات کی جائیں گی ناظرین امریکہ ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ بغاوت پر اکسانے کے الزام کے ساتھ سابق صدر ڈرونالٹرم کے محاقزے کی سماعت اگلے ماہ شروع ہو جائے گی عالمی خبر رسائے ادارے کے مطابق امریکہ ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے سینیٹ کو مطلع کیا ہے کہ پیر کے روز محاقزے سے متعلق دستاویزات محصل ہو جائیں گی جس کے بعد سینیٹین قواتین کے تحت ٹرائل کے مرحلے میں پیشرفت لائی جائے گی ناظرین اگرامی یہ تھی کچھ اہمترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی سلام علیکم عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات